پاکستان میں میڈیا کی آزادی کا اندازہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ فریڈم کے حوالے سے جاری ایک بین القوامی ادارہ کی رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں پاکستان کو مسلسل نوے برز بھی انٹرنیٹ پر آزادی نہ رکھنے والا ملک قرار دیا گیا ہے فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق سال سن 2019 میں انٹرنیٹ آزادی سے متعلق سو بکترین موالک کے فیرس میں پاکستان ایک دجہ تنزلی کے بعد 27 سے 26 نمبر پر آ گیا ہے فریڈم آن دی انٹرنیٹ سے متعلق سرانہ رپورٹ کرائسیس آف سوشل میڈیا میں کہا گیا کہ دنیا بھر کی حکومتیں سوشل میڈیا کو انتخابات پر اثر انداز ہونے اور شہریوں کی نگرانی کے لیے زیادہ استعمال کر رہی ہیں اس رجحان کو ٹیکنالوجی کی ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کا رجحان قرار دیا گیا ہے رپورٹ میں جون سن 2018 سے مائی سن 2019 کے عرصے کا جائزہ لیا گیا اور یہ بات سانے آئی کہ اس عرصے میں عالمی سطح پر انٹرنیٹ آزادی میں کمی آئی ہے مذکورہ رپورٹ میں پاکستان کو انٹرنیٹ کے لحاظ سے غیر آزاد ملک کرا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر سال پاکستان کی درجہ بندی میں مسلسل تنزلی دیکھنے میں آ رہی ہے اسی طرح رپورٹ میں پاکستان کو انٹرنیٹ آزادی سے متعلق سو بترین موالک میں سے 26 نمبر پر رکھا گیا ہے پاکستان کی درجہ بندی میں گزشتہ برس کے مقابلے میں ایک درجہ تنزلی آئی ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان انٹرنیٹ تک رسائی میں اقابد میں 25 سے 25 نمبر پر مواد پر حدود کے لیے 35 میں سے 24 نمبر پر اور سارفین کے حقوق کی خلاف ورزی میں 40 میں سے 7 نمبر پر رہا عالمی سطح پر پاکستان انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کی آزادی سے متعلق دنیا کے بترین موالک میں شامل ہے لبکہ خطے کے رہا سے ویتنام اور چین کے بعد پاکستان تیسرا بترین ملک ہے پاکستان کے حوالے سے تیار کی گئی رپورٹ ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن نے تحریر کی تھی ڈی ایر ایف کی ایگزیکشن ڈائریکٹر نگت داد نے کہا کہ روان برس کی درجہ بندی حکومتوں کے جانب سے کلیر المدتی اور رجت پسندانہ پولیسیوں کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے میں رکابت بننے والے اداروں میں برسوں سے جاری قانون سازی اور سمایہ کاری کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں پاکستان میں انٹرنیٹ زیادہ غیر محفوظ ہے بائی سن 2019 کے طوران انٹرنیٹ ریجسٹریشن میں معمولی اضافہ ہوا براد بینڈ کنیکشنز ہیں اور گزشتہ رپورٹ سے اب تک ان میں ایک کروڑ کا اضافہ ہوا تاہم رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ حال یہ چند برسوں میں دور دراز علاقوں تک انٹرنیٹ کی فراہمی سے متعلق حکومتی اقدامات میں اضافہ ہوا ہے اس میں مزید کہا گیا کہ حکام احتجاج، انتخابات، مذہبی اور قومی تاتلات پر اکثر سیکیورٹی خدشات کے پیشن نظر ٹیلی کمیونکیشن سابسز میں خلل ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں اور افاق کے ذہن انتظام سابق قبائلی علاقوں یعنی فاتح میں انتخابی عرصے کے دوران موبائل انٹرنیٹ سویسز محتل تھی اس رپورٹ میں جائزہ لیا گیا کہ حکام نے صاحب کیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا مختلف طریقوں سے خاموش کروانے کی کوششیں کی اس میں کہا گیا کہ صارفین کو توہین مذہب سے متعلق مواد آن لائن پوست کرنے کے عزام میں سزائی موت بھی سنائی گئی تاہم انہوں نے اپنی سزاؤں پر اپیل دائر کی ہوئی ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ سیاسی مذہبی اور سماجی مواد پوست کرنے والی آٹھ لاکھ سے زائد ویب سائٹس بلوک رہی جبکہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی و قیر شفاف انداز پر مواد پر پبندی آئیت کرتی رہی اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاستی اور دیگر اناثر پبلیشرز، کانٹینٹ پروڈیوسرز پر مواد سے متعلق اضافی دباؤ ڈالتے رہے اور ایسے اقدامات کو اکثر رپورٹ نہیں کیا گیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اکثر آن لائن تفسرہ نگاروں نے مذہب، توہین مذہب، سیول ملیٹری تعلقات، الہدگی پسند تحریک، خواتین اور اقلیتوں کے حکوم کے عنوان پر لکھتے ہوئے خود ساختہ سنسرشپ اختیار کی اس میں یہ بات پھی سامنے آئی کہ غیر مصدقہ اکاؤنٹ آن لائن مواد پر اثر انداز ہو کر گمراہ کن اطلاعات پھیلا رہے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا کہ روہ برس فروری میں حکومت پاکستان نے انتہا پسند دی نفرت انگیز تقاریر اور ریاست مخالف مواد کے خلاف نئے نظام کا اعلان کرتے ہوئے سوشل میڈیا مونیٹرنگ میں اضافہ کیا اور سکورہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 65 سے 33 موالک میں انٹرنیٹ آزادی سے متعلق کمی واقع ہوئی ہے